مرطبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید قویق بکس کی ٹریننگ کا سلسلہ اکاونٹنگ پرو پہ جاری ہے اور اس سلسلے میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اکرویل بیسٹ اکاونٹنگ اور اکرویل بیسٹ اکاونٹنگ کے اندر جو سب ٹاپک چل رہا ہے اس سیلز پروسس ان قویق بکس اس سلسلے میں ہم اس سے پہلے چار جو ہے وہ ٹاپک پر چکے ہیں جس میں ہم نے سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس کہ کس طریقے سے جو ہم نے انوائز کی اگینسٹ اور ہرسیویبل کریئٹ کیا گیا اور اب ہمیں کسٹومر جب پیمنٹ کرے گا تو کس طریقے سے ہم کسٹومر کی پیمنٹ کو انوائز کی اگینسٹ ریکارڈ کریں گے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی کمیونٹی کے اندر کیونکہ جتنا زیادہ آپ چینل کو شیئر کریں گے اپنی کمیونٹی کے اندر اتنا زیادہ اس پہ دیئے گئے لیسنز ان لوگوں تک پہنچ سکیں گے جو لوگ ڈائریکٹلی کوئی بکس کی ٹریننگ حاصل نہیں کر پاتے یا تو پھر پیمنٹ نہیں کر پاتے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے تو یہ ٹریننگ ان کے لیے یقینی طور پر فائدہ مند ہوگی تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا سکیں آن لائن کام کر کے جو ہے وہ آمدن حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ٹاپک ہے ہمارا ریسیو پیمنٹس ان کوئک بکس اس ٹاپک میں ہم ریسیو کریں گے پیمنٹس کسٹمر سے ان کی انوائسز کے اگینس کوئک بکس کی سکرین آپ کے سامنے ہے اور سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم سکرین کے اوپر آپ کا جو لی آؤٹ ہے پورا پروسس کا وہ آپ کے سامنے ہے کسٹمر سیکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پہلے سب سے پہلے سیٹ اپ کیا تھا سیل سیکس کا اور اس کے بعد ہم نے ایسٹی میٹ ایسٹی میٹ سے ہم نے سیلز آرڈر بک کیے تھے اور سیلز آرڈر سے ہم نے انوائس بک کی تھی اسی طرح ہم نے ایسٹی میٹ سے بھی ڈائریکٹ انوائس بک کی تھی اس کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ہمارا ریسیو پیمنٹ اس کے اندر ہم جو کسٹمر کو انوائس تھی اور ہمارے جو آؤٹسٹیننگ بیلنس تھی وہ ہم ریسیو کریں گے بلکل اسی طرح customer menu کے اندر جا کے بھی ہم اگر اوپر سے نیچے آئیں گے تو پہلے create invoice ہے اور create invoice کے بعد ہم نیچے آتے جائیں گے اور آتے جا کے ہم اس کے اندر receive payment کریں گے تو اب جو ہم نے invoice کی ہوئی ہے اس invoice کے against ہم receive payment کریں گے receive payment کو ہم یہاں سے بھی click کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی receive payments پہ ہم click کر سکتے ہیں receive payments پہ جب ہم click کریں گے یہاں سے تو آپ کے سامنے receive payment کا یعنی کہ جو customer payment ہے اس کا module ہمارے پاس آ جائے گا اب customer جو payment کا module ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ top پر جس طرح باقی تمام window میں آپ کو ribbon ملتا ہے short cuts ملتے ہیں menus کے وہ آپ کو ملے گا کہ previous payment اور یا next payment دیکھنا ہو اسی طرح new ہے delete ہے print ہے email ہے attach ہے یا آپ نے customer کی invoice یا اس کو کچھ search کرنا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں top پہ reports کا ہے اور then payments کا کیا ہے کہ اگر آپ نے credit card سے کوئی payment کرنی ہے تو وہ یہاں پہ option ہے تو اگر آپ credit card سے payment process کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو quick books کی payment service لینے پڑے گی اور quick books کی payment service کا ایک proper طریقہ کار ہے contract کا تو اس کے لئے ایک علیہ دہ سے میں ویڈیو upload کر دوں گا کہ quick books payments کیا ہے ابھی ہم آتے ہیں main window کے اندر اور main window کے اندر آ کے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے received from received from کا مطلب یہ ہوا کہ کس customer سے آپ نے payment receive کرنی ہے یعنی کہ آپ کو جس وقت check receive ہوگا یا آپ کو cash receive ہوگی تو ظاہری سی بات آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس customer سے payment آئی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ ABC construction پر ہم click کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ABC construction کی ہی ہم نے invoice book کی تھی last time تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں ABC construction پر click کروں گا تو میرے پاس یہ سامنے اس کی جو outstanding invoice ہے وہ سامنے آ جائے گی اب یہاں پہ آ جائے گا payment amount یعنی کہ کتنی amount مجھے receive ہو رہی ہے یا تو مجھے یہ amount ساری کی ساری receive ہوگی یا مجھے یہ amount partial بھی receive ہو سکتی ہے کہ customer نے مجھے میری invoice کے گینسٹ پوری payment نہیں کی بلکہ partial payment کر دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں یوں کرتا ہوں کہ ابھی partial payment receive کرتا ہوں اور جب second payment یہ مجھے کرے گا تو پھر اس میں میں pull payment receive کرلوں گا remaining balance تو کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم payment amount 24,877.13 کی invoice ہے تو اس میں اس نے مجھے 15,000 کی payment اس نے مجھے کر دی ہے اب جو 15,000 کی اس نے مجھے payment کیا تو جیسی ہی میں نے 15,000 پر click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ automatically اس نے اس کو tick کر دیا اور tick کر کے اس نے اس کے آگے 15,000 کی amount ڈال دی تو اس نے بتایا کہ 24,877.13 کی invoice تھی 15,000 جو ہے وہ اس کی اوپر میں نے جو ہے وہ receive کر لیا ڈسکاؤنٹ یا کریٹ سبھی تک میں نے کوئی ڈسکاؤنٹ یا کریٹ میں نے اس کو نہیں دیا جو میرے پاس under payment یعنی کہ جو میرا remaining balance رہا گیا ہے اس وائز کے against that is 9,877.13 اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھ سے نیچے پوچھ رہا ہے کہ when finish leave this as an under payment یعنی کہ اس کو چھوڑ دیں کہ ابھی میں نے پیسے لینے ہیں یا اس کو آپ کر دیں right off right off کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو bad debt کر کے ختم کر دوں تو میں نے اس کو right off نہیں کرنا بلکہ میں نے اس کو leave as an under payment کرنا ہے کیونکہ یہ payment مجھے بعد میں receive ہونی ہے اس کے بعد واپس اوپر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ABC construction ہے یہ مجھے amount receive ہو رہی ہے اس کے بعد یہ reference number ہے reference number کیا ہے reference number basically آپ کو جو payment ہو رہی ہے اس کا reference number ہے یہ اس کا check number بھی ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کو cash دے رہا ہے تو پھر زیادی سی بات ہے یہاں پہ آپ اپنا watcher number لکھیں گے جیسے کہ cash receipt watcher ہوتا ہے CRV cash receipt watcher October 20 اور میرا 001 number یہ cash receipt watcher ہو جائے گا اگر تو وہ مجھے check دے رہا ہے تو check پہ زیادی سی بات ہے میرا اس کا جو check number ہوگا وہ یہاں پہ ہو جائے گا تو آئندہ مجھے یاد رہے گا کہ جیسے ہی میں کوئی check number find کرنا چاہوں گا تو مجھے فوراں find ہو جائے گا اسی طرح اگر میں نے credit card یا debit card سے میں نے payment لینی ہے تو میں وہاں سے بھی لے سکتا ہوں اس کے لابہ e-check electronic payment ویپر direct transfer آئی ہے اور اس کے لابہ میں کوئی اور نیا payment method add کرنا چاہوں تو میں اس میں add کر سکتا ہوں اس کے بعد جب یہ مجھے check receive ہو جائے گا تو پھر میرے پاس یہ دیکھیں deposit 2 کا option آ رہا ہے deposit 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی payment مجھے کس account میں deposit کرنی ہے تو زیادی سی بات ہے میرے پاس جب check receive ہو جائے گا تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ والا check جو ہے وہ کس اپنے کس account میں deposit کروانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے HBL یا standard chartered bank یہ جو بھی میرا account ہے میں اس میں ڈال سکتا تو اگر آپ نے decided نہیں ہے ابھی کہ میں نے کس account میں ابھی ڈالنا ہے بعد میں decide کرنا ہے تو پھر آپ اس کو direct undeposit fund کے اندر لے جائیں گے undeposit fund کیا ہے undeposit fund کہ جس وقت آپ نے funds آپ کے پاس پڑے ہو لیکن ابھی تک آپ نے اس کو کسی account میں deposit نہ کروائے ہو تو وہ undeposit fund میں شروع ہو جاتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس کو مجھے پہلے سے پتا ہے تو میں اس کو standard chartered bank کے اندر اس کو deposit کروا دیتا ہوں تو جو technically جو journal entry اس کی back end پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا bank جو ہے وہ debit ہو رہا ہے اور آپ کا ABC construction کا receivable account جو ہے وہ credit ہو رہا ہے 15,000 روپیز سے تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس کو save کر دیتا ہوں اور اس کو میں close کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو save and close کروں گا تو اس کے دو impact آنے چاہیے ایک میرا receivable کم ہو جانا چاہیے اور دوسرا میرا bank کا balance بڑھ جانا چاہیے تو اگر آپ accounting جو ہے وہ اس کی basic terms کو سمجھ چکے ہیں آپ کو accounting کے basic ساری terms clear ہیں تو فوراں آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو transaction ابھی آپ نے پاس کی ہے اس کا تعلق آپ کی کس report سے ہے کیا اس کا تعلق آپ کی profited loss سے ہے یا اس کا تعلق آپ کی balance sheet سے ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک آپ کا accounts receivable کم ہو رہا ہے اور آپ کا bank جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو یہ دونوں item balance sheet کے اس کا آپ کا profited loss سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لئے میں reports میں جاؤں گا reports میں company and financial اور company and financial کے اندر یہاں پہ دیکھیں balance sheet standard ہے balance sheet standard میں میں اگر جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے دیکھیں standard chartered bank میں scb کے اندر 15,000 روپیز کے جو ہے وہ دیکھیں deposit ہوئے اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ 25th October ہے اور یہ اس کے اندر check number ہے ABC construction ہے اور ABC construction کا account receivable کے اندر سے 15,000 روپیز کی مجھے یہ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا آ رہا ہے customer کی payment آئیے اسی طرح no کر دیں اس کو save اور نیچے میں accounts receivable میں آتا ہوں تو accounts receivable میں آپ دیکھیں میرے بس 9,877.13 کا balance آ گیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس accounts receivable کے اندر میرا 24,877 کا balance تھا اور اس کے اندر یہ payment نیچے آ گئی ہے 15,000 روپیز کی تو یہاں سے مجھے 15,000 روپیز کی invoice آ جائے گی اب یہاں پہ ایک اور چیز جو report ہوگی وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آپ نے جس وقت invoice raise کی ہے تو آپ کو اکثر جو ہے وہ آپ کے owners یا آپ کے جو بھی stakeholders ہیں وہ آپ سے یہ مانگ سکتے ہیں report کہ مجھے ان invoices کی report دیں جو ابھی تک paid نہیں ہیں یعنی کہ invoices ابھی تک paid نہیں ہیں آپ نے invoices issue کی میا لیکن ابھی تک ان کے پیسے آپ کو نہیں ملے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کی report کیسے نکالیں گے کہ آپ report میں جائیں گے اور reports میں جا کے آپ کا یہ دیکھیں customers and receivable ہے اور customer and receivable کے اندر جب جائیں گے تو یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ کو ملے گا open invoices open invoices کا مطلب کیا ہے open invoices کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی invoices جو اس وقت paid نہیں ہوئی ہیں یعنی کہ fully paid نہیں ہوئی ہیں ان میں balance رہتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی invoices جو ہے وہ 25 اکتوبر کی last جو چل رہی ہے اس کا open balance دیکھیں 9877.13 پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا balance اس کا ہے تو اسی طرح کی جتنی بھی آپ کی outstanding invoices ہوں گی تو وہ ساری یہاں پہ نظر آ جائیں گی جیسے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں customers میں جاتا ہوں اور میں جا کے create invoices میں جاتا ہوں اور invoices میں جا کے میں یہاں پہ ایک previous میں جاتا ہوں تو میری یہ دیکھیں already ایک invoices بنی ہوئی ہے تو میں اسی invoices کا کیا کرتا ہوں copy بنا لیتا ہوں create copy invoices کی copy بن گئی ہے اور یہ والی same invoices میں نے جو پہلے ABC construction کو کی تھی اب میں same یہی والی invoices جو ہے وہ میں کسی اور customer کو mr. ABC کو کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میں اس کو save and close کرتا ہوں میں date change کر دیتا ہوں میں آگے آ جاتا ہوں 31st October پہ date ignore کر دیتا ہوں سب کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب میرے پاس جب میں report میں جاؤں گا اپنی تو balance sheet کے اندر یہ دیکھیں میرا ایک تو receivable بڑھ گیا account receivable کے اندر پہلے میرا دیکھیں 9877.13 کا تھا تو میں نے ابھی ایک اور duplicate invoices بنائی ہے میں نے ایک اور invoices بنائی ہے invoices کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو sale ہے وہ میں نے mr. ABC کو جو میں نے کی ہے وہ میں نے اور invoices کی ہے discount اس کو میں نے already دیا دیا 21,262.50 کا میں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے اس میں یہ دیکھیں out of state اس میں لگا وہ اس میں tax نہیں اس کو charge ہو رہا تو میں اس کو tax بھی charge کر دیتا ہوں اب کی بار میں اس کو sales tax جو ہے PRA کا sales tax charge کر رہا ہوں تو 15% sales tax ہے میں اس کو save and close کرتا ہوں yes کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری دو invoices آ گئی ہیں دونوں different customers ہیں یہ الادہ customer ہے یہ الادہ customer ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں report میں جاتا ہوں reports میں جا کے میں customers and receivable میں جاتا ہوں اور customers and receivable جا کے میں open invoices میں دیکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ open invoices کی report میں نیچے ABC customer کی ایک جو ہے وہ open invoices پڑی ہوئی ہے اور ایک invoices open پڑی ہوئی ہے ABC construction کی یہ وہ کافی important report ہوتی ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو invoices آج تک آپ نے issue کیوں اس میں کون کون سی جو ایسی invoices ہیں جو ابھی تک pending ہیں آپ کو clear نہیں ہوئی ہے invoices اس کے علاوہ جو آپ کا reports میں جا کے آپ کو customers and receivable میں آپ جائیں گے تو receivable میں جا کے آپ کو یہ customer balance summary کی ایک report آتی ہے جس میں ایک one pager آپ کو جو ہے وہ customer کی report میں بتا دیتا ہے کہ کس کس customer سے آپ نے کتنے کتنے پیسے لینے تو summarized report ہوتی تو کافی important report ہے یہ بھی تو واپس ہم آتے ہیں اپنی payment کی اوپر کہ جہاں سے ہم نے customer کی payment لینے تھی ابھی ہم نے partial payment receive کی ہم customers میں گئے اور customers میں جا کے ہم نے receive payment پہ click کیا same اسی طرح ہی ہم اگر اپنی home screen پہ جائیں گے تو home screen کی اوپر جا کے ہم یہاں پہ receive payment پہ click کر سکتے ہیں receive payment پہ جیسے ہی ہم click کریں گے تو واپس ہمارے پاس receivable آ جائے گا اور receivable ہمی جیسے ہی یہاں سے ہم customer کو دیکھیں ABC construction کو click کریں گے تو 24,877.13 کی total invoice تھی remaining balance دیکھیں اس کے اندر اتنا آ گیا اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں میں اس turn ABC پہ click کرتا ہوں تو اس کی 24,451.88 کی جہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے تو میں کہہ کرتا ہوں کہ میں پہلے جو ABC construction کا remaining balance ہے وہ میں اس سے receive کر لیتا ہوں تو اب کی بار اس نے مجھے کیا کیا ہے کہ میرا جو total balance تھا 9,877.13 اس کی جگہ پہ اس نے مجھے صرف دیا 9,800 روپیز کا اور اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ remaining جو 77.13 آپ میرا یہ discount کر دیں check number جو ہے وہ اس نے مجھے یہاں پر دے دیا ہے payment اس کی میں standard chartered bank میں لے کر جا رہا ہوں اب جو remaining جو 77.13 ہے اس کو میں نے discount میں ڈال کے ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں discounts and credits میں جاؤں گا یہاں سے اور یہاں سے جا کے 77.13 یہ دیکھیں نیچے یہ میرا ہے discount account discount account کیا ہے یہ دیکھیں جو میں نے customers کو discounts دی ہے revenue میں میرا chart of account chart of account کے بارے میں کہ جس وقت آپ اپنا chart of account design کر رہے ہوں گے تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے chart of account design کرنا ہے تو اگر آپ کو chart of account کے بارے میں detail میں جاننا ہے تو اسی چینل کے اوپر chart of accounts کے بارے میں کافی detail میں already ویڈیو ایک موجود ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو سارا concept سمجھ آ جائے گا کہ chart of account جس وقت آپ نے بنانا ہے تو آپ نے کیا چیزیں ذین میں رکھنی ہے کیونکہ chart of account آپ کا آگے جا کے ہر جگہ پر لنک ہونا ہے تو discount آگیا اور discount کے بارے یہ دیکھیں کیونکہ discount جو ہے وہ آپ کے profit and loss کو ہٹ ہو رہا ہے تو اس لئے آپ نے discount کے class یعنی location بھی بتانی ہے یہ کہ اس location کا profit and loss ہٹ کرنا ہے class کے بارے میں بھی اگر آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک تو class کے بارے میں تو اسی channel کے اوپر class کے بارے میں کافی detail میں ویڈیو موجود ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو concept class کا بھی clear ہو جائے گا done کیجئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ total میرا balance تھا 9877.13 اس میں سے میں نے اس کو discount دے دیا further discount دیا 77.13 کا 9800 کی جو ہے وہ میں نے receive کر لی invoice تو total میرا سارا invoice clear ہو گئی ہے save and close کرتا ہوں جیسے ہی تو میں اب واپس اپنی open invoice کی report میں آتا ہوں میں reports میں جاتا ہوں customers and receivable میں جاتا ہوں اور customers and receivable میں جا کے میں open invices کی report نکالتا ہوں open invices میں آپ دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ open invices کے اندر وہ جو پچھلی ABC construction کی جو company کی invoice تھی وہ یہاں سے ختم ہو گئی ہے اب صرف ABC جو ہے Mr. ABC اس کی invoice جو ہے وہ remaining رہ گئی ہے نہیں کہ وہ invoice close ہو گئی ہے تو وہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ invoice close ہو چکی ہے paid ہو چکی ہے تو میں reports میں جاؤں گا میں reports میں جا کے customers and receivable میں جاؤں گا اور customers and receivable میں جا کے میں customer balance summary کے بجائے میں customer balance detail میں جاؤں گا میں customer balance detail میں جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اوپر ABC construction company کا پورا لیجر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس لیجر کے اندر سب سے پہلے دیکھیں میں نے invoice کی ہے اس کے بعد مجھے پیمنٹ اس نے مجھے 15,000 روپے کی کی ہے اس کے بعد پھر اس نے مجھے payment کی 9,800 روپیز کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے اس نے 77.13 کا discount مجھے ملا ہے اب میں کہ کرتا ہوں میں چیک کرنے کے لیے کہ میری invoice پوری paid ہے کہ نہیں میں صرف اس invoice کو ڈبل لکھ کر open کرتا ہوں تو جیسے invoice open ہوگی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ invoice paid ہوگی ہے اس کے پر paid نہیں اور یہ ابھی تک میرا receivable ہے تو اس طرح آپ کا open invoice report یا paid invoice report آپ نے generate کر لینا ہے اور اس طرح آپ customer menu میں جا کے receive payment میں جا کے آپ customer کی payment ریسیو کرنی ہے تو اس طرحے سے آپ customer payment record کریں گے customer discount discount اس طرحے اندر record کر کسی بھی طرح کوئی question ہے کسی بھی confusion ہے تو آپ اس channel کے comment section میں آکے اپنا comment کر سکتے اور اپنی کوئی بھی inquire ہے آپ اس کے اندر لکھئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کوئی question ہے تو اس channel کے اوپر میں آپ کے question کا answer کر دوں گا تو ایک مطبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور subscribe کیجئے کیونکہ آپ کی طرف سے یہ contribution ہے چینل کو subscribe کریں گے اور زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں اپنی community کے اندر کیونکہ میں آپ کے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر جہاں رہے خوش رہے مسکراتے رہے دیکھتے رہیے اکاؤنٹنگ پرو اپنا خیال رکھئے گا اللہ نیگے باہن